معروف مذہبی اسکولر میزبان اور سابق موسیقار مرہوم جنید جمشید کے صاحب زادے بابر جنید نے انکشاف کیا ہے کہ والد کی وفات کے بعد ان کا گھرانا سخت مالی مشکلات کا شکار تھا جس کے بعد انہیں مجبوراً آبائی گھر فروخت کرنا پڑا بابر جنید کے پرانے انٹرویو کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ والد کی وفات کے بعد خاندان پر آئی سخت مشکلات کا ذکر کرتے دکھائی دیتے ہیں یہ کلپ ان کی جانب سے چار ماہ قبل دیے گئے انٹرویو کا ہے جس میں انہوں نے والد کی وفات سے قبل اور بعد کی زندگی پر کھل کر بات کی اور بتایا کہ کس طرح وہ عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور پھر انہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے بتایا کہ والد ان کے گھر کے واحد کفیل تھے اور جس وقت ان کے والد کا انتقال ہوا تب تک تمام بہن بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی والد کا انتقال ہوا تو کچھ ہی عرصے بعد ان کا خاندان مالی مشکلات کا شکار ہو گیا یہاں تک کہ وہ اس گھر کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں رہے جہاں وہ زندگی گزار رہے تھے اس لیے انہوں نے وہ گھر فروخت کر دیا بابر جنید نے یہ انکشاف بھی کیا کہ والد کے انتقال کے بعد ان کے پاس بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ جنید جمشید نے ان سے پانچ لاکھ روپے قرض لیا ہوا تھا جنید جمشید کے علاوہ بہت سی ایسی نامور شخصیات ہیں جن کی وفات کے بعد ان کی فیملی کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا